اسلام علیکم خوفِ خدا کا پانی لیتے آنا اس میسج کو اپنے موبائل کے سب مسلم کانٹیکس کو سینڈ کرے کیا پتہ کسی کے عمل کرنے سے آپ کی بھی بکشش ہو جائے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی سو ڈونٹ میس نماز کم سے کم نیکی کے لیے اس میسج کو ایک دوست کو تو ضرور سینڈ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ جواب اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کرے ایک آمین دو امانت تین جنت چار شہادت پانچ فرض یہ وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی پانچ جگہ ہسنا پچیز گناہ کے برابر ہے ایک قبرستان میں دو جنازے کے پیچھے تین مجلس میں چار تلاوتی قرآن میں پانچ مسجد میں صرف ایک بار بھیجو بہت لوگ اس گناہ سے بچیں گے اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو پریشان ہو درود پاک پڑھو اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو تنشن میں ہو یا رحیم ہو پڑھو فری ہو فوروڈ کرو یا اللہ ہم پر اور تمام امت پر رحم فرما آمین انفرمیشن کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کو سننے سے کیانسر نہیں ہوتا بلکہ کیانسر سیل اگر ہو تو وہ بھی مر جاتے ہیں لمبے سزدے کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے سردرد اور بال گرنے سے بچتا ہے ترشت کے دوران انگلی اٹھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے یہ میسج شیطان فوروڈ کرنے سے روکے گا مگر آپ ایسا ہونے نہ دے اور سب کانٹیکس کو سینڈ کر دے فالو قرآن اور سنت کیانسر ایک خطرناک بیماری ہے بہت سے لوگ اس کو خود ہی دعوت دیتے ہیں بہت معمولی احتیاط کر کے اس بیماری سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی خون میں موجود کیانسر کا سباب بننے والے سیلز کو اوکسزن فرہام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے کھانے کے بیچ میں پانی پینا دعا ہے کھانا ختم ہونے کے پہلے پانی پینا دوا ہے کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے بہتر ہے کھانا ختم ہونے کے کچھ دیر بعد پانی پیے یہ بات ان کو بھی بتائیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جو شکش سوتے وقت اکیز پار پورے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیف ہیں ان سب کو فورڈ کرے اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں شفا ہی شفا روز ایک ایپل نو ڈاکٹر روز چار بادام نو کیانسر روز ایک لیمن نو فیٹ روز ایک گلاس ملک نو بون پرابلم روز بارا گلاس پانی نو سکن پرابلم روز چار خجور نو وکنس روز پانچ وقت کی نماز نو ٹینشن روز تلاوت قرآن ویٹ ٹرانسلیشن سکن ہی سکن سکن کے لیے وزو کا پانی جگر کے لیے قرآن کی تلاوت صحت کے لیے نماز اور کچھ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو اچھی بات فیلانہ صدقہ ہے تیس لاکھ نیکیا لکھ دی جاتی ہیں قیامت کے دن تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے درسے گا جب تک یہ میسج فارورڈ ہوتا رہے گا مجھے اور آپ کو اس کا ذواب ملے گا سعودی عربیہ کے ستر علماء نے فون پہ ہلو کرنے یا کہنے کو حرام کرا دیا ہے کیونکہ ہل کا مطلب جہانم اور ہلو کا مطلب جہانمی ہے جبکہ انگریز خود کال کر کے ہائی اور کال پک کر کے یس بولتے ہیں سو آلویس سے اسلام علیکم پلیز زیادہ سے زیادہ مسلمان کو اس بات سے باخبر کر کے زواب حاصل کریں پلیز شیئر ٹو آل مسلم زدک اللہ اسلام علیکم